سوال نمبر پندرہ بنگلور انڈیا سے سوال ہے سوال کرنے والے ایم وائے شیک ہیں کہتے ہیں میرا سوال چین کے مسلمانوں کے تعلق سے ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے عورتوں کے ساتھ غلط حرکتیں کی جا رہی ہیں قرآن پڑھنے یا نماز عطا کرنے کی جا رہی ہے عورتوں کو ہجاب پہنے کی جا رہی ہے روضہ رکھنے کی جا رہی ہے حج کے لیے نہیں جا سکتے انہیں زبرسی خندیر کا گوشت کھلایا جا رہا ہے مشجوں کو توڑ کر وہاں بیتر خلا بنائے جا رہے ہیں اسلام کے کسی بھی رکن پر کسی کو بھی عمل کرنے کی قطعہ جا رہی ایسی صورت میں دنیا کے تمام مسلمان عموما اور علماء کرام خصوصا کیا کریں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق درو آخری حد تک تقویہ اختیار کرو لیکن جو چیز آپ کے اختیار میں نہ ہو وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو چین کے مسلمانوں کے لیے پہلے نمبر پہ یہ کہ کیا ہم دعائیں کر رہے ہیں گفتگو کرنا آسان ہے لیکن کیا تحجد کے ٹیم اٹھ کر نیت قربان کر کے اللہ کے سامنے دعائیں کرنے کے لیے ہم گرگڑاتے ہیں سجدے میں اللہ تعالیٰ کی منت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے دیگر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے تقریر کر لینا تو آسان ہے لیکن تحجد کے ٹیم اٹھیں فضر سے پہلے اٹھیں تحجد کی نماز اطاق کریں سجدے میں پڑ جائیں تحجد کی نماز کے سجدے میں رو رو کر اللہ کی منت کریں کہ یا اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے کیا یہ کام ہم کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ ان مظلوم مسلمانوں کو دیکھ کر آپ عبرت حاصل کریں کہ انہیں پردہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور آپ کے ہاں پردہ کرنے کی اجازت ہے پھر بھی آپ کی بیگم نہیں کرتی آپ کی بہنیں نہیں کرتی آپ کی ماں نہیں کرتی کیوں انہیں تو نماز پڑھنے کی جازت نہیں ہے آپ کو ہے پھر آپ جماعت کے ساتھ وقت پہ نماز کیوں ادانی کرتے ہیں عبرت حاصل کریں ان کی مشدیں توڑ کر انہیں بیت الخلا بنایا جا رہا ہے آپ کے ہاں تو مشد بنانے کی اجادت ہے آپ کیوں نہیں بناتے آپ مشد کو بات کیوں نہیں کرتے جہاں پہ یہ ازادی ہے وہاں کے لوگ اس ازادی سے فیدہ کیوں نہیں اٹھاتے اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پہ جو آپ کے پاس ہے کہ آپ پردہ کر سکتے ہیں روزے رکھ سکتے ہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں مشدیں بنا سکتے ہیں مشدوں میں ازادی سے آ سکتے ہیں اس نعمت کی قدر کریں الحمدللہ کہا کریں اور عملی طور پر اللہ کا شکر ادا کریں مشدوں کو عباد کر کے روزے رکھ کر ہجاب کو اپنا کر اور پھر ان مظلوم مسلمانوں کے لیے آپ دعائیں کریں اور جو صحب حسیت ہے جو کسی اوپر کے عودے پہ ہے اور اپنی آواز کسی ایسی جگہ پہنچا سکتا ہے جہاں کہ لوگ اس مسئلے میں ان مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں ان تقاوات پہنچا ہی جائے تو جو مسلمان اس معاملے میں جو کچھ کر سکتا ہے وہ کریں لیکن ایسا کام کبھی بھی نہ کریں جس کام کی وجہ سے آپ کے دائیں بائیں رہنے والے مسلمان فتنے میں پڑھ جائیں مثال کے طور پہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں سے آپ نکل کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا جی میں وہاں جا کے ان کی مدد کروں گا وہاں جا کے ایک پٹاخہ آپ نے چھوڑ دیا اور اس پٹاخے کی وجہ سے جہاں پہ آپ رہتے تھے آپ کے رشتہ داروں کو پکڑ لیا گیا آپ کے محلہ داروں کو پکڑ لیا گیا آپ کی مسجد کو بند کر دیا گیا آپ کے مدرسے پہ پپندیاں آیت کر دی گئیں تو بتائیے آپ نے کیا حاصل کیا تو بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی ہے آپ مسلمان حکمرانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہمت دے اللہ ان کو طاقت دے کہ وہ اس معاملے میں متعلقہ حکام سے بات چیت کریں اور ان کو قائل کریں کہ مسلمانوں کو ان کا حق دیا جائے انہیں عبادت کرنے کی ازادی دی جائے انہیں مساجد بنانے کی اجازت دی جائے تو یہ اچھے انداز سے مسلمان حکمرانوں سے بات بھی کی جا سکتی ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کی جا سکتی کہ اللہ ان کو اس موضوع پہ سوچنے کی توفیق دے اور یہ کام کرنے کی حمد اور توفیق